میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا او کرم بحر خان کے مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین ام با اعجب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ باللہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ والا علیہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ نبی رحمت شفیع امت صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ سو بار دورت شریف پڑے اللہ تعالیٰ اس کی سو حاجتیں پوری فرمائے گا ستر آخرت کی اور تیس دنیا کی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں بھائی بھین کے متعلق کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان کا اچھا انداز اچھا رویہ اچھا سلوک گھر میں پیار محبت امن سکون کا باعث بنتا ہے ان کی بد امنی اور ان کا آپس میں لرنا جھگرنا آپس کی ناچاکیاں یہ بہت سارے بے سکونی کے ساتھ ساتھ گناہوں کا سبب بھی بنتے ہیں اب ان کے مختلف ادوار ہیں عموماً اس طرح کا جب موضوع ذہن میں آتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ جو گھر میں جو چھوٹے بھائی بہن ہوتے ہیں نا آج ان کی خیر نہیں ہے ان کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے گا البتہ یوں تو سب کی خیری خیر ہے لیکن یہاں پر صرف یہی ایک طبقہ یا عمر کا طبقہ مراد نہیں ہے یہ مختلف ادوار ہیں بھائی بہن بالک ہونے سے پہلے بھائی بہن بالک ہونے کے بعد بھائی بہن کا رشتہ ان کی آپس کے تعلقات دونوں کی شادیاں ہونے کے بعد اور پھر ایک وقت ایسا بھی کہیں 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 ہوتا ایسا کہ جب بھائی اور بہن ان دونوں کے بچوں کی آپس میں شادیاں ہوتی ہیں تو وہ اس کا مامو ذات بھائی یا مامو ذات بہن ہوتی ہے وہ اس کی یا تب فپی ذات بہن ہوتی ہے یا فپی ذات بھائی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نا تو یا تب ان کے آپس کی شادیاں ہوتی ہیں تب ان کے تعلقات دیکھے جاتے ہیں والدین والد یا والدہ کا انتقال اس کے بعد وراثت کی اگر تقسیم سامنے آتی ہے تو بھائی بہن کا رشتہ دکھا جاتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک امیر ہو اور دوسرا غریب ہو تو دونوں کے تعلقات آپس میں ضرور دیکھے جائیں گے آنا جانا اٹھنا بیٹھنا اگر ہم یہاں سے لے کر یعنی سین شعور کہوں یا ایک آپس کے سمجھ کہ ایک دوسرے کو سمجھا کہ یہ میرا بھائی ہے یہ میری بہن ہے یہ میرا بھائی ہے میری بہن ہے یہاں سے لے کر چلیں تو till date موت آنے تک گھر میں جنازہ نکلنے تک آپس کے کیا تعلقات ہوتے ہیں کیا تعلقات ہونے چاہیے اس کو سمجھنے کی آجاتے ہیں اگرچہ ایک وقت سے آتا ہے کہ یہ گھر میں ہی ہوتے ہیں اور بڑا عجیف سا ماحول بناوا ہوتا ہے معقول اور پھر صرف بھائی بہن ہی نہیں ہے یہاں مراد دو بھائیوں کے تعلقات بھی ہے دو بہنوں کے تعلقات بھی ہے ایک گھر میں چار بھائے ہوتے ہیں چار بہنیں ہوتی ہیں تو چاروں بھائی آپ Eles میں پھائی Squeeze us ہیں یہ سب دیکھا جائے گا اب اگر اس کی تقسیم جیسے میں نے ابھی آپ کو تھوڑی سے تقسیم کر کے دیکھی یہ خود اتنی بڑی تقسیم ہے کہ ہر ایک کی ایک عمر جیسے سات سال سے لے کر اگر بارہ سال تک کی عمر کے مطابق بیان کریں تو ان کی اپنے انداز جدہ ہیں بارہ سال سے لے کر اگر ان کے سترہ اٹھارہ ہے بیس سال تک کا بیان کرتے ہیں ان کے اپنے انداز جدہ ہیں پھر جب بھائی کمانا شروع کرتا ہے پھر بہنوں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے یہ انداز جدہ ہے بہن شادی شدہ نہیں ہے بھائی شادی شدہ ہو گیا اور اس کی شادی گھری میں ہے یعنی بیوی گھری میں ہے پھر اس کا انداز یہ بیعث ایک بالکل جدہ ہے پھر بچے ہو جاتے یہ ایک الگ جدہ ہے پھر اللہ نہ کرے اگر بہن کو طلاق ہو گئی اور طلاق ہونے کے بعد بہن اگر بھائی کے گھر میں یا والد ان کے گھر میں آگے وہاں بھائی بہن سب ساتھ رہتے ہیں اب تعلق کا جدہ ہیں بہن بیوہ ہو گئے اب تعلق کا جدہ ہیں بھائی تکلیف میں آ گیا بہن کا رویہ اب تعلق کا کیا ہیں پوری ایک بحث ہے اور ایک بڑا ہی انوکھا بڑا ہی خوبصورت و بڑا ہی محبت بڑا رشتہ ہے یہ بہت پیارا تعلق ہے اسی طرح بھائیوں کا اپس کا تعلق ہے کہ جب دو بھائی آپس میں رہتے کھاتے پیتے بڑے ہوتے تو کیا کرتے ہیں اسی طرح جب دونوں بھائیوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں تو پھر جو معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی رات کو سنتا ہے وہ اس کی رات کو سنتا ہے بھی صبح اٹھ کر جو گتھم گتھا ہوتے وہ الگ ہے اور پھر جب آفیس یا دفتر میں ایک جیسا کام ہے تو دو بھائیوں کے تعلقات دیکھنے جیسے ہوتے ہیں کہ یہ ایک ہی والد صاحب کا کاروبار ہے تو دونوں بھائیوں کا اپس کے تعلقات کیسے ہیں کیا دونوں باپ کی جائدات کے لئے لڑ رہے ہیں یا دونوں اپنی محبت میں ایک دوسرے کے اوپر فیدا ہو رہے ہیں کھانے پیتے وقت آتے جاتے وقت پہنتے اورتے وقت اپنے بچوں کے حوالے سے کیا کیا تعلقات ہیں اسی طرح بھینوں کا حوالہ ہے کہ بھینوں کے اپس کے تعلقات کیسے ہیں میں کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی روایتیں لائیا ہوں حدیثیں لائیا ہوں جسے سامنے رکھ کر ہم آپس کے اس تعلق کو بہتر اچھا اور امدہ تعلق بنا سکتے ہیں چنانچہ حدیث پاک میں کہ جس سے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اس کے رسک میں وسعت ہو اور بری موت اس سے دور کر دی جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرتا رہے اور سلے رحمی کرے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور جو رشتہ گھر کے اندر ہے اس کے ساتھ تو کتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے اس پر بندہ غور کرے تو بھائی کا بہن کے ساتھ بہن کا بھائی کے ساتھ بہت اچھا رشتہ ہے بہت اچھا رشتہ اتنی اچھی سلے رحمی یا ہو سکتی ہے کہ مت پوچھئے بات مثال کے طور پر آپ کی بہن غریب ہے اور آپ کے پاس سرمایہ آئے آپ دنیا میں بات رہے ہو بہن کو نہیں دے رہے ہو بہن سرمایہ دار ہے ہوتی ہے بہنے کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے بھائی غریب ہے بہن ساری دنیا میں باتے گی بھائی کو نہیں دے گی یا دے گی تو بھائی کو چٹکی بردے دے گی اس کی کئی وجوات ہوتی ایک تو آپس میں اتفاق نہیں ہوتا محبت نہیں ہوتی کیونکہ جب بھائی بہن کی تکلیف کو دیکھے گا تو تل ملا جائے گا بیج قرار ہو جائے گا بیج چین ہو جائے میری بہن تکلیف میں سگی بہن تکلیف میں بہن بھائی کو دیکھے گی تو پریشان ہو جائے گی گھبرا جائے گی کہ میرا سگا بھائی تکلیف میں لیکن چونکہ یہاں پر عموماً شہرت نہیں ہوتی یہ ایک سبب ہے جس کی وجہ سے یہاں پر خرچ کرنے کا جی نہیں چاہتا دنیا میں خرچ کرے گا تو جنب سخی کہلے گا بہن کو دے گا کس کو پتا کہ میں نے بہن کو دیا اور اعلان توڑی کرے جو محبت میں دے گا پیار میں دے گا شفقت میں دے گا رحم کے ساتھ دے گا تو وہ کوئی ڈھول توڑی پہ جائے گا کہ میری بہن گریب تھی یا میرا بھائی گریب تھا مستحق تھا بیچارہ تو اس کو زقاعت کی ہجتی فنا ہجتی تو میں نے ہیوں نکال کے دے دی اعلان تو نہیں نہ کرنا تو گھر میں دینے سے عموماً صدقہ کرنے کی شہرت نہیں ہوتی سخاوت کی شہرت نہیں ہوتی شہرت ہوتی ہے باہر اگر یہ چیز تمام خرچ کرنے والوں کے دل و دماغ پر آ جائے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں جو قریبی عزیز ہیں جو غریب ہیں بے سہارا ہیں ان میں جا کر خرچ کرے جا جا کر ان کو پردے کی حالت میں شریع تقاضے پورے کر کر ایک ایک رشتہ دار کے بعد جا کر اگر یہ اہل صلوات جتنی میں گھر مجھے سن رہے واللہ گوھر کرو آپ ایک مرتبہ سر جھکا کر گوھر کرو کہ آپ کے جتنے رشتہ دار مستحق گریب ہیں اگر آپ ان کو جا جا کر دینا شروع کر دو اللہ نے آپ کو اتنا دیا یار آپ کی ساتھ پشتے کھائیں آپ کا ختم نہ ہو لیکن آپ کے اپنے بھائی کیسی گھر میں کسی کے بہن کے گھر میں کسی اور عزیز رشتہ دار قریبی رشتہ داری اگر گوھر کر لیں ان کے گھر میں واقعی کھانے کو نہیں ہوتا ان کے بچے دیکھ رہے ہوتے کہ ہمارے فلا مامو ہیں ہمارے فلا چچا ہیں ہمارے فلا یہ ہیں ہمارے فلا وہ ہیں یہ تایا کے پاس اتنا ہے دو بھائی کے پاس اتنا ہے ان کے بچے یوں کر رہے ہیں ان کے بچے یوں کر رہے ہیں اور آپ ہی کے بھائی اور آپ ہی کے بہن کے بچے ایک ٹیم کے کھانے کو ترست رہے ہیں آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کیسے آپس کی محبت پیدا ہوگی کیسے آپس کلفت پیدا ہوگی کیوں وہ دیکھ رہے کہ بے رخی اروج کی پہنچی ہوئی ہے آخر پیسہ اتنا آنکھوں کو اندھا کیوں کر دیتا ہے پیسے کی چمک تمک اتنی آنکھوں کو اندھا کیوں کر دیتی ہے کہ بھائی کو بہن کی اور بہن کو بھائی کی ان کے آپس کے بچوں کے تکلیف ایک تشارے کو نظر نہیں آ رہے ہوتی ہیں اور غیرہ والا سلوک ہوتا ہے بعض وقت آپس میں تو آپس کی سلے رحمی بہت ضروری ہے اب اگر جب ان کو بیٹھ کٹ سمجھاؤ تو ہی دوسرے کے بارے بے کی باتیں کرتے ہیں توماتیں بانتے ہیں مجھے ماں سمجھاؤ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو سمجھاؤ نا وہ چُرے لے میری بہن ماذا اللہ یہ بہن کو چُرے لولتا ہے اس کو مطلب ڈر نہیں لگتا اللہ سے وہ بھائی بھائی تھوڑی ہے ڈاکو ہے ڈاکو ڈاکو ہے ہاں اس کا بس نہیں چلتا میری کلیجی بیچ کر بھی کھا جائے گا بہت لالچی ہے بہت لالچی ہے یہ بہن ہے جو اپنے سگے بھائی کی قیبت کر رہی ہوتی ہے تومت باندھ رہی ہوتی ہے پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہوتی ہے اس کا دماغ تو اس کی بیوی نے خراب کر دی ہے اب ادھر گرے گی اس کے بچے ہی صحیح نہیں ہیں اب ادھر گرے گی ادھر بھائی کو موقع ملے گا تو وہ بہن کی پورے گھر کو کھنگال ڈالے گا کہ آپ کس کی قیبتیں کر رہے ہو کس کی تومت باندھ رہے ہو یہ تمہارے بھائی بہن ہو سکے بھائی بہن ہو خون کا رشتہ ہے آپ کا اپس میں آپ کو تھوڑا احساس نہیں ہوتا کسی تیسری آدمی کے بیچ میں بیٹھ کر بہن بھائی کی قیبتیں کر رہی ہوتی ہے بھائی بہن کی قیبتیں کر رہا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہو یہ چگل خور بیٹھا ہوا ہو یہ بہن کی باتیں سنگا بھائی کو جا کر بتا دے کیا خیریت تو ہے یار کیوں کیا ہو گیا تمہارے بہن گھر تمہارے بارے میں کوئی نعرہ دوارہ دے یار کیا نہیں نہیں کوئی سی بات تو نہیں ہے ہاں میں گیا تھا اس طرح اتھراب ہو ہاں اسی بول رہی تھی میری بہن کیا کر ہویا میں دیکھو میں تمہارے ساں میں نہیں بولا تھا کچھ میری بہن کے بارے میں اب ایک نمبر کی چورے لے ڈاکن ہیں ڈاکن اس کی باتوں میں بات آرہ اب وہ جا کر عباب بولے گا وہ جا کر ادھر بتائے گا کہ میں تو سمجھانے گیا تھا تمہارے بھائی کو وہ تو تمہیں ڈاکن بولا تھا چورے لے بولا تھا اے ایسا بولا تھا تو میں نے چار بات بھی تجھے کم بتائی تھی یہ لے چار باتیں اور لیں میرے بھائی کے بارے میں یہ جھنگ ہو جائے گا محبتوں کے چور محبتوں کے چور محبتوں کے چور غیبتیں خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے اور حل کیا ہے اس کا کفل مدین کفل مدین کفل مدین انشاءاللہ صلو علی الحبیب حدیث پاک میں آتا ہے ڈعویٰ ڈولو دوسروں کی رائے پر عمل کرنے والے مت بنو کہ کہنے لگو اگر لوگ ہمارے ساتھ نیک سلوک کریں گے تو ہم بھی ان سے اچھا برتاؤ کریں گے اور اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم ظلم بھی کریں گے بلکہ اپنے دلوں کو اس بات اور مضبوط کر لو کہ اگر لوگ اچھائی کریں گے تو بھی تم اچھائی ہی کرو گے اور اگر وہ برائی کریں گے تو ظلم نہیں کرو گے بلکہ اچھائی ہی کرو گے یہ حدیث حدیث پاک ہے کہ اگر بلفہ بھائی نے بہن کے ساتھ برائی کی برائی کی تو لوگ اب ایک اس پوائنٹ پر بھی آتے ہیں کہ بھائی نے بہن کے ساتھ برائی کی تو بہن پر کب وہ ضروری تھا کہ وہ بھائی کے ساتھ بھی برائی کریں اس نے اس کو ڈانٹا اس نے اس کو جھارا اس نے اس کو ٹوکا اس نے اس کی دل آذاری کر دی بہت کچھ کیا کالی موٹی لمبی سست بے تکی لگتی ہے جائل ہے بہت بولا ہو اس کو نہیں بولنا چاہیے تھا یہ دل آذاریاں کر رہا ہے اپنی بہن کی بلا اجازت اشفرعی مسلمان کی دل آذاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام بہت بولائی آپ کو بہت بولا مانتا ہوں میں نے بہت بولا اللہ نہ کرے ہاتھ بھی رکھ دیا نہیں کرنا چاہیے غلط کیا نا کیا کیا غلط کیا نا کیا کیا غلط کیا میں بھی مانتا ہوں غلط کیا مگر اب بہن کو چاہیے کہ بھائی کے ساتھ غلط نہ کرے برائی کا بدر اچھائی سے دیں قرآن فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال برائی کو بھلائی سے ٹال ہمیں قرآن برائی کو بھلائی سے ٹالنے کا درست دیتا ہے ناپاک چیز پاک پانی سے دور ہوتی ہے نجاست نجاست سے نہیں ختم کی جاتی نجاست کے لیے ختم کرنے کے لیے پاک پانی چاہیے نفرت ختم کرنے کے لیے محبت چاہیے نا اتفاقی ختم کرنے کے لیے عیسار اور قربانی چاہیے تو ایک دوسرے کے ساتھ جب اس طرح کا ہمارا سلوک ہوگا اور ایک دوسرے کو معافی اور درگزر کے ساتھ جب ہم کام لیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ دیکھیں کیسا اچھا ماحول ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے بہت مشکل کام ہے تو پھر بردباری کیا ہے خیلم کیا ہے برداشت کرنا کیا ہے معاف کرنا پھر کسی شے کا نام ہے معاف کرنا اختیار کرو ہو سکتا ہے کہ ابھی کوئی بھائی بہن سے بہن بھائی سے معافیاں مانگ لے نہیں چل چل ابھی ایک بیان سننے کے بعد معافی مانگنے کے لئے آگا ہے چل ابھی چل ساری زندگی ستا تارہا اور معافی مانگنے کے لئے آیا ہے ہو سکتا ہے کہ بہن بھائی سے معافی مانگا ہے چل ابھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ماحول ہو تو وہ حدیث سنیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرمائے لوگوں کی خواتین سے دامن بچاتے رہو تمہاری اپنی عورتیں پاک دامن رہیں گی اپنے آباؤ اجداتی خدمت کرو تمہارے بیٹے پوتے تمہارے ساتھ اس نے سلک کریں گے اور جس شخص کے پاس اس کا بھائی معافی کا طلابگار ہو کر آئے اسے چاہیے کہ اس کی معذرت قبول کرے آنے والا حق پر ہو یا باطل پر یعنی سچا ہو یا جھوٹا پھر جس نے ایسا نہیں کیا یعنی معذرت خاکی معذرت قبول نہیں کی وہ میرے حوض کوسر پر نہیں آسکے گا معاف کرنا اختیار کیجئے کیا کیجئے معاف کرنا اختیار کیجئے نیک سلوک کیجئے اچھا برطا کیجئے تو معافی مانگ لیجئے گا مانگیں گے معافی مانگئے اور آپ بھی معاف کر دیں نرم ہو جائیے نرمی اختیار کیجئے آپس میں نرم ہو جائیے آپس میں نرم ہو جائیے ایک دوسرے کیلئے نرم ہو جائیے نرم ہے چیز دبا تو دب جاتی ہے سخت چیز کو دبا تو آتی درد ہو جاتے ایک دوسرے کیلئے نرم ہو جائیے مسلمان ویسے ایک دوسرے کیلئے نرم ہوتا ہے آپ تو گھر میں بھائی بہن ہو بھائی بھائی ہو بہن بہن ہو فدہ ہونا سکھیے ایک دوسرے پر قربان ہونا سکھیے لوگ مثالیں دے کے اس گھر میں رہنے والے بھائی بہنوں کو دیکھو ایک دوسرے پر نسار ہو رہے ہیں بھائی بھائی کو دیکھو کوئی دنیا کی طاقت ان دونوں بھائیوں کو لڑا نہیں سکتی اتنا اتفاق ہے ان دونوں بھائیوں کے اندر کوئی طاقت ان دونوں بھائیوں کو لڑا نہیں سکتی اتنا اتفاق ہے ان دونوں بھائیوں کے اندر اتنا اتفاق ہے یہ بھائی بھینوں کے اندر کہ کوئی کیسا ہی آ جائے ایک دوسرے پر نسار ایک قرمان ہے خوشیہ ایک سار غم ایک سار ہر چیز ایک ساتھ مناتے ہیں یہ بھائی بھین یہ سے ہیں ارے سارا محلہ آپ کے گھر کی مثالیں دیتا تو کیا بات مدینے کی یا تو محلے میں مشہور ہوتا ہے کہ ان کی آپ پر سے بنتی نہیں ہے رشتی داروں میں مشہور ہوتا ہے ان کی آپ پر سے بنتی نہیں ہے آپ کی لڑائی آپ کا جگڑا آپ کا فساد آپ کی نا اتفاقی رشتی دار محلے میں ہر جگہ مشہور ہے کبھی سوچا ہے آپ نے اس میں بڑے لوگ بھی خصوص شامل ہو جاتے ہیں اب آپ بچے نہیں رہے ہو اب آپ بڑے ہو گئے ہو اب تو محبت کرنا سیکھو اب تو معاف کرنا سیکھیں اب تو درگزر کرنا سیکھیں اسے سے خاندان ہے بیس بیس سال تک بھائی بہن بات نہیں کرتے بیس بیس سال تین دین سے زیادہ ار اٹھنے کا اور مطلب کہ قطع تعلق کی اجازت نہیں ہے بیس بیس سال تک بھائی بہن دد دس سال پندرہ پندرہ سال تک بات نہیں کرتے اور بلکہ ایس سے جری ہو جاتے ہیں تو مر جاگا مگر تیرے جنازے میں بھی نہیں ہونے گا وہ بھی کہتا ہے میں بھی تیر شکل نہیں دیکھو گا جا مرتے تو مر جا کل نہیں آج مر جا یہ مسلمانوں کی باتیں ہیں یہ بھائی بہنوں کی باتیں ہیں یہ بھائی بھائی کی باتیں ہیں دیکھنے کا ہوتا ہے جب والد ہے والد پیسے والدے نے انتقال کر گئے اب وہ جو ویراست کے لئے بھائی بہن کھل جاتے ہیں اللہ اکبر کوئی تیہ کرنا مشکل کے لئے یہ بھائی بہن ہے یا دشمن ہے دولت آ جاتی ہے بیچ میں حالانکہ کوئی پرابلم نہیں ہے ویراست تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے ویراست جو ہے نا کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں کسی کی چلی نہیں سکتی ویراست کے سارے کام اللہ تعالی نے اس کے پیارے حبیب نے بیان کر دی ہے قرآن حدیث میں موجود ہے تقسیم تو بالکل بیان کر دی ہے یہ تقسیم ہے خلاص یہ آپ کی میری مرضی پر چھوڑا ہی نہیں گیا ہے اگر وسیعت کر گئے گیا تو یہ وسیعت پر حمل ہے اور یہ جو چھوڑ کر گئے یہ اس کا یہ اس کا یہ اور چیز کھول کر بیان کر دی ہے لڑائی کی چیز کی لڑائی کی چیز کی معافی اور درگزر سے کام لیں ایک والد صاحب کا انتقال ہوا تو ویراست تقسیم ہوئی تو ویراست میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین موہ مبارک بھی تھے مال آدھا دھا تقسیم ہو گیا ایک موہ مبارک ایک بھائی کے پاس دوسرا موہ مبارک ایک بھائی کے پاس اب تیسرا موہ مبارک اب بھائی نے کہا کہ اس کام کرتے ہیں اس کے دو ٹکڑے کر لیتے ہیں وہ عاشق تھا اس کے جھٹکا لگا آقا کے موہ مبارک کے دو ٹکڑے نہیں یہ نہیں ہو سکتا تو اتنا عاشق ہے تو لے یہ تینوں تُو رکھ لے سارا مال میرے کو دے دے وہ عاشق ہی تھا اس سے دے دیا سارا مال اور تین موہے مبارک اپنے پار لے لیا عاشق تو عاشق ہوتا ہے نا عاشق عاشق ہوتا ہے عاشق دولت کی پیچھے نہیں بھاگتا عاشق کو دولت سے کیا تعلق عاشق تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو زہد اختیار کیا تھا دنیا سے بے رغبتی اختیار کی تھی تو لے لیا اس نے مال لے لیا اس نے عاشق پر ہاتھ رکھا اس نے مال پر ہاتھ رکھا دیکھتے دیکھتے اس کا مال ختم ہوتا گیا اور دیکھتے دیکھتے اس کے رسط میں برقد آتی گئی یاد تک کہ وہ غریب مفلس ہو گیا اور وہ الحمدللہ آقا کے موہے مبارک کے صدقے میں خوشحال اور مدینہ مدینہ ہو گیا یہ اقتلو ورہاست کی بات چلی تھی تو میں نے کشک و محبت کا واقعی آپ کو بیان کر دیا مگر اس کی نرمی تھی نا بھائی کی عشق تا محبت دولت کے لئے بھائی سے لڑا نہیں تو ورہاست کی تقسیم ہے دیکھیں جب ورہاست کی باری آتی ہے اللہ 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 لالچ ایسی مو کھلتی ہے کہ بھیانک صورت سامے آ جاتی ہے ترہ ترہ کی قیبتیں ہوتی ہیں کہیں اور سے مال آ جائے بھائی بینوں میں تقسیم ہونے کے لئے تو لڑائیاں ہوتی ہیں کھانے پینے کی چیز ہی نہ ملے تو لڑائیاں ہوتی ہیں اور اگر ہو گئی دو بھائی بہنوں میں آپس میں وہ ان کے بچوں کے آپس کی شادی ہیں یہ پتہ نہیں کیا عجیب ہے یہ پہلو کی طرف غور کیجئے گا کہ دو بھائی بہن کے بچے جب آپس میں شادی کرتے ہیں تو کیا ان کی شادی کے بعد آپ بھائی بہن نہیں رہے سسرالی بن جاتا ہے بھائی بہن کا رشتہ سسرالی ہو جاتا ہے اور جس کی لڑکی جس کے گھر گئی وہ شیر ہو گیا یہ تو جیو ہے لڑکی بے جیو ہے جہاں جاتی ہے وہاں جیو وہ غریبال کر دے دی ہے جس کے گھر لڑکی گئی وہ شیر ہو گیا اب بھائی کے لڑکی آ گیا بھائی کی بیٹی ہے اور بھائی کا بیٹا ہے ان کی شادی ہو گئی اب بھائی اپنے بھائی کے لیے جیسے کہ وہ سسرالی بن جاتی ہے اس کی واقعہ ساس بن کر سامنے آتی ہے اس کی وہ بیٹی کی ہے بیٹی کی اور تقاضے ہوتے ہیں جیسے کہ سسرالی کے تقاضے ہوتے ہیں سسرالی کے لیے لڑائی ہوتی ہے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں بھائی بہنوں کے اگر یہ آپس کے لڑکے لڑکی کی شادیہ ہو جاتی ان کی تو لینا دینا میں کوئی لیاد مروت ختم ہو جاتا ہے وہی جو معاشرتی طور پر ایک لینے دینے کا نظام ہے وہی بھائی بینوں میں ہوتا ہے نہ دینے کی صورت وہی لڑائی جھگڑے ہوتا ہے یہ کیسا ماحول ہے یہ کیسی صلح رحمی ہے یہ کیسی رشتہ ہے جو بالکل مطلب کہ تھوڑی دیر پہلے کچھ اور تھا تھوڑی دیر پہلے آچھا جب شادیہ ہو رہی ہے تو تب تو مدینہ مدینہ تو ہے بھائی اے میری بہن اے میری بہن میں نے تو اپنی بیٹی گھر میں دے دی ہے وہ پتہ چلتا بعد میں کہ بیٹی گھر میں گئی ہے کہ تحت نہیں گئی بالکل شکل تبدیل ہو جاتا ہے جب بہن ساس بنتی ہے جب بہن ساس بن جاتی ہے سسرالی بن جاتی ہے تو بہن کی شکل ہی بدل جاتی ہے اور اگر بھائی کے پاس اگر بہن کی بیٹی آ جائے تو اس کے گھر کا محول تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے آپ بھائی بہنو آپ بھائی بہنی رو اور اگر یہ رشتہ آپس میں ہو بھی تو اس میں مزید پیار اور محبت کا محول پیدا ہونا چاہیے اسی طرح جب بھائی کی شادی ہو جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کی باتیں سن کر یہ اپنی بہن کیا کیسے چلا جاتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کی بچوں کی امی یا آپ کی بیوی جو ہے اس کے اپنے حقوق ہیں اس کا انکار نہیں ہے مگر یہ کب تھا کہ آپ اس کی اپنی شادی کے بعد اپنی بہن سے بہن آپ کے لئے غیر ہو جائے اس کی اہمیت ختم ہو جائے یہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد یہ رشتی میں فرق پڑ جاتا ہے فرق کیوں پڑتا ہے آگے کھوڑی سی تبدیلی فرق کیوں لے آتی ہے دو بھائیوں میں فرق آ جاتا ہے دونوں بھائیوں کے شادیاں ہو جائیں الگ الگ یہ ایک ہی گھر کے اندر والی صاحب وائب ماں باپ کی خواہش نہیں کہ میرے بچے ساتھ رہے آپ کے پتہ ہوگا ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے ہمارے ساتھ رہے بڑی تمناوں کے ساتھ یہ دو بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں اور دونوں بیٹوں کے لالک لالک کمرے بنائے ہوئے ہوتے ہیں جب یہ دو بیٹوں کو رکھتے ہیں تو تھوڑے عرصے کے اندر خود دعائیں مانگ مانگ کر بچوں کو اللہ کر دے تھے بچے ماں باپ سے نہیں لڑ رہے ہوتے بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے رات کو بیوی کی باتیں سنتے صبح آپس میں لڑتے ہیں ان کے بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں آپ پہ اتفاق ہوگا آپ میں یونینٹی ہوگی یقین مانو بھائی بہن میں کوئی یونینٹی ہوگی اتحاد ہوگا محبت ہوگی کوئی بیوی یا اس کی شادی کے بعد یا اس کی شادی کے بعد آپ کو انشاءاللہ لڑا نہیں سکے جب پتا ہوگا کہ یہ بھائی دوسرے بھائی کی برائی سنتا ہی نہیں ہے اس کو کیا ضرورت ہے آپ کے کان بھرنے کی ہر بیوی ایسا نہیں کرتی مگر یہ بھی نہیں ہے کوئی کرتی ہی نہیں ہے اسی طرح تو جھگڑے ہوتے ہیں کچھے کان کے مت بنو کہ جو کان میں بھوک بارے اہا ایسا ہو گیا نہیں نہیں ایسا بولا صبح دکتوں میں اس کا دیکھتے ہیں کیا کروگا حسین چڑھا گا کیا چاکو لے گا مارا گا اس کو معاذ اللہ کیا کر لوگے آپ آپ سنیاں سنی کر دو نا ہاں حق تلفی ہو رہی ہے واقعی حق تلفی ہو رہی ہے اور آپ حق دلانے کا حق ادا کر سکتے ہو آؤ میدان میں یہی نہیں پتا ہوتا ہے کہ حق دلانے کا بھی حق کیسے ادا کیا جاتا ہے ہم تو حق دلانے میں بھی حق تلفیہ کر جاتے ہیں علم نہیں ہے نا سمجھ رہی ہے یہی چیزیں جو گھر کے اندر محبت پیار و سکون پیدا کرتی ہیں اور یہی چیزیں گھر میں محبت پیار و سکون کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں تو شادی کے بعد بھی اپنے اندر کوئی سوچ پیدا کیجئے اور پیرے سے ایک ٹریننگ ہونی چاہیے اس میں میں ضرور بل ضرور بھائی بینوں کے نکل کر تھوڑی سی عرض والدین سے کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت میں بیان کر رہا ہوں اگر آپ شروع سے ہی اس بیان کو اپنے مدے نظر رکھیں اور اپنے بچوں کی تربیت پر ان معینوں کر بھی توجہ دیں ایک تو ایک علم سکھانا ہوتا ہے علم دین قرآن کی تعلیم اور جو اس کے پر ضروری علم دین سکھنا ہے وہ لازم ہی سکھائیں جب بچے دسترخان پر بیٹھے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں سمجھے چھوٹے چھوٹے یہ ایک مدنی پھول ہے آپ اس پر غور کیجئے امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا میں دسترخان کی مثال دیتا ہوں دسترخان پر بیٹھے دسترخان پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ بھائی بے ناپس میں چیزوں میں لڑ رہے ہوتے ہیں لڑتے ہیں نا کھانے میں یہ میں کھاؤں گا یہ میں کھاؤں گا اگر آپ دسترخان پر بیٹھے ہیں ماں دسترخان پر بیٹھی ہے والی صاحب دسترخان پر بیٹھے ہیں دا دادی دسترخان پر بیٹھے ہیں نانا نانی دسترخان پر بیٹھے ہیں آپ بیٹھے ہیں بڑے ہیں گھر کے یہ تو بچے ہیں یہ تو لڑیں گے ان کو کون سکھائے گا کہ لڑنا نہیں چاہیے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ کھاتے ہوئے دسترخان پر کھاتے ہوئے بیٹا بہن کو ڈال دو یہ کہ یہ کتنی اچھا ہے یہ بوٹی کتنی اچھی ہے یہ بھائی کو دے دو بہن بھائی اس کو اٹھا کر دے دے اگر یہ آپس میں اب ایک دوسرے سے عیسار اور محبت کروانا سیکھیں گے تو یہ اگرچہ بظاہر یہ بہت آپ کو چھوٹی سی بات نظر آ رہی ہوگی لیکن ایک دسترخان پر لگنے والی بارہ منٹ کی نشیشت آپ کے گھر کو امن کا گھہوارہ بنا سکتی ہے بچپن سے ہی بچے کو پتا ہوگا کہ بہن اور بھائی کا آپس میں عیسار اور قربانی اور سخاوت کا رشتہ ہوتا ہے بھائی بہن سے لوٹنے والا نہیں ہوتا بھائی بہن پر قربان کرنے والا ہوتا ہے بہن بھائی کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتی ہے ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت پیدا کی جاتی ہے چیزیں آپس میں والی صاحب لے کر آتے ہیں مباہ ہے یہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں ایک تو ہے نابالک ایک کام نابالک کی ملک میں چلی گئے اب وہ نابالک جو ہے وہ یوں اٹھا کر کسی کو دے نہیں سکتا بھائی بہنوں کو وہ اس کی ملک ہو گئی ہے نابالک کے احکام الگ ہیں یہاں میں شرعی تقاضے پورے کر کے کام کرنے والی بات عرض کا نکلے جا رہا ہوں گے نابالک کی تفصیل اتنی طویل ہے کہ اس کو مطلب کے کھل کر یہاں بیان ہو نہیں سکتا اس کے احکام مدنی چینل پر بھی بیان کئی مرتبہ ہو چکے ہیں البتہ آپ گھر میں چیز لائے مباہ ہے سب کے لئے بھائی بہن جو کھائے اس کا اب یہ آپس میں چیزوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں آپ ان کو لڑنے نہ دو آپ لطف اندوز ہو رہے ہو لڑنے نہ دیں ان کو ایک دوسرے کے لئے قربانی دینے کا ذہن دیں کہ سخاوت بچوں کو سخاوت کا درس دینا سخاوت سکھانا یہ اولاد کی تربیت میں واجب لکھا گیا ہے مطلب واجبات میں سے ہے لازمی ہے کہ اتنی زبردست تربیت کے اس کو سخاوت سکھائے کہ سخاوت کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا جنت میں ایک گھر ہے جسے بیٹس سخاکتیں ہیں جو اہل سخاوت کے لئے بنایا گیا ہے اور ایک اور روایت میں ہے جنت اہل سخاوت کا گھر ہے تو بچوں کو سخاوت سکھائیں یہ شریعت اقاضے جو جو پورے کرنے میں اس کی قیدو کوئی اداعت کے ساتھ ارز کر رہا ہوں تو یہ گھر میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کپڑے ہیں اس کے لئے لڑ رہے ہوتے ہیں چیزیں اس کے لئے لڑ رہے ہوتے ہیں اب یہ جو ایک دوسرے جو چینہ جپٹی اور ایک دوسرے کے لئے یہ جو طبیعت ہے نہیں یہ مجھے ملنا چاہیے نہیں یہ مجھے ملنا چاہیے نہیں یہ میرا یہ بہت اچھا یہ میرا نہیں یہ بہت اچھا یہ میرا یہی عادت آگے آگے بڑھے بڑھ 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 کے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جب یہ بڑھے ہو جاتے ہیں تب یہ میرا یہ میرا یہ میرا یہ میرا یہ میرا میرا کی طبیعت بچمن ہی سے ان کو ملی ہوتی ہے اگر ہم شروع سے ہی ان کی تربیت یونیٹی کے ساتھ کریں قربانی کے ساتھ کریں عیسار کے ساتھ کریں سخاوت کے ساتھ کریں اور بخل سے نفرت دلائیں بخل سے کنجوسی سے اپنے بچوں کو نفرت دلائیں کہ حدیث پاک میں دو خسرتیں کسی مومین میں جمع نہیں ہو سکتی نمبر ایک بخل نمبر دو بد اخلاقی جب بچے کو شروع سے پتا ہوگا کہ بد اخلاقی کیا ہے اس کو بد اخلاقی کی تعریف پتا ہونی چاہیے حسن اخلاق کا اس کو انداز پتا ہونا چاہیے اس کو نرمی کے بارے میں سمجھا تیرے بیٹا نرمی اکتیار کرو یہ ہماری بہن ہے بہن ہے نرمی اکتیار کرو سمجھائیں یہ بچپن ہی کی تربیہ تو جو آگے کام آتی ہے بچپن کی عادتیں بڑے ہو کر مشکلی سے نکلتی ہیں بیٹا تمہاری بہن یہ تمہارا بھائی ہے بیٹی تمہارا بھائی نرمی کرو ماف کرتا چلو بیٹا مافی مانگو ہم نے مافی نہیں مانگائی ہوتی کبھی بچے سے آپ دیکھیں کتنے بچے سے ہوتے جو غلط ہی کرتا ہے مافی مانگو نہیں مانگتا بیٹا مافی نہیں مانگتا بیٹا مافی مانگ لو تو ناراض ہوگا چلا جائے گا مافی نہیں مانگے گا اس کے اندر نرمی نہیں رہی ہے یہ تربیت کی بات ہے یہ ٹیپ سے چھٹے چھٹے مدنی پھول ہے مدنی پھول کی پنکھرییاں ہیں یہ سمجھئے پتیاں دے رہا ہوں میں آپ کو اور یہی پتیاں بہت بڑا گلاب کا پھول بنے گی انشاءاللہ مدینہ کا پھول بنے گی یہ یہ معمولی سے باتیں لگتے ہیں بیٹا مافی مانگا دیکھو بچہ مافی نہیں مانگ اس کے اندر اس کے اندر مافی مانگنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کو ریالائز کرنا چاہیے بیٹا تم نے غلطی میں نے باپا کو دیکھا میرے لے سنت کو کہ بچہ غلطی کرتا ہے تو آپ اس کو دوسرے بچے کے لئے کہتے ہیں بیٹا مافی مانگو وہ مافی نہیں مانگ رہا ہوتا پھر آپ اس کو بیٹھ کر سمجھاتے ہیں یہاں تک کہ بعض اوقات بچے کا ذہن بنا دیتے ہیں بچہ اٹھ کر مافی مانگتا ہے کہ اس کو ابھی سے اپنی غلطی کا احساس دلائیں کہ تم نے غلطی کیے اب غلطی کیے تو بیٹا تم نے اس کو ستایا تھا آپ نے دیکھو اس بچے اب بچہ بچے کو مارا ہے اس کے بعد قلم تھوڑی کو چل رہا ہے مرفول قلم ہے یہ گناہ تھوڑی ہو رہا ہے لیکن یہ بالک ہو جائے گا پھر بھی اگر یہ اس کی عادت رہی تو آپ اس کے نام آمام میں گناہ لکھا رہا ہے گا یہ زیادتیاں کرنے کا عادی بن جائے گا یہ ماردھار کرنے کا عادی بن جائے گا یہ چیزیں چھننے کا عادی بن جائے گا یہ بچپن صحیح بھائی بہنوں کی چیزیں چھن رہا ہے تو بڑا ہو کر بھی چھننے والا بن جائے گا یہ بچپن ہی سے ماردھار کر رہا ہے تو بڑا ہو کر بھی ماردھار کرے گا یہ بچپن ہی سے اس کے انداز میں نہ شفقت ہے نہ محبت ہے نہ اعترام ہے نہ پیار ہے کچھ بھی نہیں ہے تو بڑا ہو کر بھی پھر یہی حال ہوگا پھر آپ سر پر آتا کرو گے اور آپ پھر کہو گے کہ میں یہ کہہ کہہ کر چھوڑتا رہا کہ ابھی تو بچہ ہے ابھی تو بچہ ہے ابھی تو بچہ ہے یہ بچہ کر کر کے آپ نے اس کو بچایا نہیں یہ بچ نہیں سکا کیونکہ آپ اس کو بچہ ہی کہتے رہے اور یہ حرکتیں کرتا رہا بچپن سے ہی یہ کرنا پڑے گا اب تک جو ہوا ہوا ابھی شروع کر دیں ابھی شروع کر دیں اور اس طرح مطلب کے ان کی مدنی تربیت کریں اور اس طرح کی حدیثیں جو میں ابھی آپ کو بیان کرتا ہی چلا جا رہا ہوں اس طرح کی حدیثیں اپنے بچوں کو سنائیں پھر آپس میں یہ جھگڑتیں دیکھیں جھگڑا صرف یہ ہتہ پائے کا نام نہیں ہوتا لفظہ پائے بھی ہوتی ہے ہتہ پائے ہمارے جھگڑا کہلاتا ہے جھگڑا یہ کھائی نہ کھائی کسی کی باتوں میں خلل ڈالنا کسی کے معنی میں خلل ڈالنا نہیں نہیں ابھی ایسا نہیں ہے جبکہ کوئی واجب نہیں ہوتا کوئی لازم نہیں ہوتا آپ چھپ روگے تو بھی کام چل جائے گا لیکن آپس میں کھائی نہ کھائی علج نہ ہوتا ہے بحث کر نہ ہوتا ہے اپنی اقل اپنی سمجھداری کا سکہ بٹھانا ہوتا ہے یہ بڑوں میں بہت ہوتا ہے بچوں میں تو چلو جو بچوں کی باتیں تھی میں نے کہا بڑوں میں بہت ہوتا ہے جب یہ بھائی بہن کہیں وہ تو جمع ہوتے ہیں تو لگی ہوئی ہوتی ہے تو اسی سے جھگڑے پھر کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر اپنے آپ کو فوقیت دینا نہیں نہیں ابھی تم کو نہیں پتا مجھے سب پتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے نہیں نہیں ایسا ہے تو جھگڑا تک کر دیں جھگڑا مت کریں یہ آپس میں ایک دوسرے کیل بھی اب سوچ لو جھگڑا نہیں کرنا حدیث پاک میں ہے میں اس آدمی کو جنت کے قرب جوار میں ایک گھر کی زمانت دیتا ہوں جو جھگڑا تر کر دے اگرچہ حق پر ہی ہو کیا فرمایا اگرچہ حق پر ہی ہو جھگڑا تر کر دے تو سرکار فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو جنت کے قرب جوار میں ایک گھر دینے کی میں زمانت دیتا ہوں اس شخص کو جنت کے درمیان ایک مقام کی زمانت جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ دل لگی ہی کے لیے بولتا ہو اور اس شخص کو جنت کے عالی درجے میں ایک گھر دلوانے کا زامین ہو جو اپنے اخلاق بہتر کرے حدیث پاک میں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے اسے نرمی سے نواز دیتا ہے جس گھر کے افراد نرمی سے محروم ہوتے ہیں وہ ہر بھلائی سے محروم کر دیے جاتے ہیں اپنے گھر میں بچوں کو نرمی سکھائیے اب اس میں تھوڑا سا وہی دوبارہ میں والدین کی طرف بھی آؤں گا آپ کا آپس کا تعلق یہ بھی بچوں پر ایفیکٹ کرتا ہے اگر آپ کا آپس کا تعلق میں بیوی کا تعلق جو ماں باپ ہیں ان کا تعلق آپس سے محبت پیار اتفاق اتحاد کا ہے ماں بیٹھ کر باپ کی قیبت نہیں کر رہے باپ بیٹھ کر ماں کی قیبت نہیں کر رہا تمہاری ماں تمہاری ماں بیٹا میں زندگی گزر کے برداشت کرتے کرتے اب وہ بیٹا تو گھر میں دیکھ رہا ہے کہ کون کس کو برداشت کر رہا ہے ماں جب بھی موقع ملے گا اے بتا نہیں کون سی گھری تھی جو اس سے شادی ہو گئی میری کیا کرو بیٹا زندگی تو گزار نہیں ہے نا اور وہ دیکھ رہا ہے کہ باپ پھس گیا ہے کہ ماں پھس گئی ہے بچے بے کوئی بے کوف تھوڑی کوئی ہوتے ہر بچہ مگر یہ کتنی بری عادت ہے کہ ماں بچوں کے سامنے باپ کی قیبتیں کرے اس کے باپ کی قیبتیں کرے اور باپ بچوں کے آگے اس بچوں کی ماں کی برائے کرے بچوں پر کیا اثر پڑا کبھی سوچا یہ بچے نہ ماں کے ہوں گے نہ باپ کے ہوں گے کسی کے بھی نہیں ہوں گے یہ بچے یہ بچے بالکل ضائع ہو جائیں گے ان کے سمجھ میں آجائے کہ یہی عجیب زندگی ہے پھر اللہ نہ کری یہ اثر اگر ان کے اندر جم گیا تو کل یہ بڑے ہوں گے تو ان کی شادیہ ہوں گی اور ان کے بچے ہوں گے تو یہ اس کو ریپیٹ نہ کریں عمومن یہ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں طبیعت عجیب و غریب ہو جاتی ہے تو ایسا نہ کریں گھر میں محبت اور پیار سے رہیں یہ بچوں پر اس کا اثر پڑے گا تو جس گھر میں نرمی ہوتی ہے وہ گھر مدینہ مدینہ ہوتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دی عائشہ نرم دل رہا کرو کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھر کے افراد کے ساتھ بھلائے کا ارادہ فرماتا ہے تو ان میں نرمی ڈال دی جاتی ہے نرمی ڈال دی جاتی ہے ایک دوسرہ تے حسد نہ کریں یہ شروع سے سکھا ہے کہ کوئی نمائی چیز بچے کو مل گئی تو دوسرا بھائی حسد کرتا ہے اگر وہ مرفول کا مدب ناب آ لے گئے تو ٹھیک ہے وہ ایک لیکن یہ وصف ہے حسد کا بچوں میں بھی حسد کا وصف ہے تو بچوں کو آپس میں حسد نہ کرنے دیں ان کو بتائیے کہ یہ حسد نہیں ہے ایک بچے کو میں نے دیکھا کہ باپا کے پاس یوں کہہ رہا تھا میں نے یہ کیا اس نے تو یہ بھی نہیں کیا وہ تیرے بچے آپس ہے میں نے تو یہ کیا جیسے میں نے تو پلیٹ ساف کر لی اس نے پلیٹ ساف نہیں کی اچھا میں نے پلیٹ ساف کے لیے یہاں تک تو ٹھیک تھا اس نے بھی پلیٹ ساف نہیں کی یہاں باپا نے کوئی بیٹا اس بولنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو بیجا شکایت کر کے تو یہ عادت بڑھ جاتے ہیں یہی شکایتوں کی عادت کلگیبت بنتی ہے تومت بنتی ہے حسد بنتی ہے نفرت بنتی ہے ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے تو شکایتیں کرنے کی جو عادتیں نہ اس کو دور کریں یہ سب تربیت سے ہوگا اور سب بچپن سے ہوگا یہ بھی میارت کر دو جب بڑا ہو جائے گا پھر تھوڑی کو ہاتھ پہ آئے گا پاؤں کھل گئے بچہ گھر سے باہر رکلنا شروع ہو گیا اب تو گھر کی عادتیں جو پختہ ہو چکی تھی اب جو باہر سے آئیں گی وہ الگ اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے بچے آپ کی بیٹیاں کس سے باتچیت کرتی ہیں اور آپ کا بیٹا کس سے باتچیت کرتا ہے ان کے تعلقات کس سے ہیں کیونکہ تعلقات اگر اچھے ہوں گے نیک لوگوں سے ہوں گے پریزگار لوگوں سے ہوں گے تقویہ والا ماحول ہوگا مثال کہ تو دعوت اسلامی کے عاشقہ نے رسول کی صحبت مل گئی آپ کے بچوں کو ٹھیک ہے مدنی کافلوں کے مسافروں مدنی نامات کی عاملوں آپ کی بیٹی کو بھی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا اور عاشقات کی صحبت نصیب ہو گئی مدست المدینہ بالگات کی اگر سعادت نصیب ہو گئی اس طرح کے دیگر مدنی کاموں کی سعادت نصیب ہوئی مدنی برکہ نصیب ہوا مدنی مذاقرہ سننے کی سعادت نصیب ہوئی بچوں کو مدنی مذاقرہ سنوائیں امیر علیہ السنت کا اسی طرح مدنی چینل دکھائیں وی سی ڈی دکھائیں اس طرح دکھائیں انشاءاللہ بھائی بہنوں کی آپس میں جائدادوں کے لئے لڑائیاں ہیں اس طرح کے اگر ڈرامے فلمیں وغیرہ اگر آپ دکھائیں گے تو یاد رکھئے عمومن اس کے انجام پر بندہ گوھر نہیں کرتا شیطان شیطان ہوتا ہے شیطان بڑا مکار ہے شیطان وہ چیز کے لئے کروا دے گا جس سے اس کو فائدہ ہوا انجام پر گوھر نہیں کراتا یوں ڈرامے فلموں میں سنائے کہ انجام بھی بیان کی جاتے ہیں تو یہ انجام اگرہ کے پیچھے کون پڑتا ہے یا تو دیکھتا ہے کہ آیا کیا تھا کہ اس لئے عمیل سنت بھی ایک بار بیان میں فرما رہتے ہیں کہ ڈاکو چور جو ہے نا ان کو زیادہ تر جو طریقے ملتے ہیں وہ فلموں و ڈراموں سے ملتے ہیں ان کو کسی نے باپا کو کسی نے کہا تھا تو یہ نئے نئے انداز یہ فلم میں ڈراموں سے سیکھتے ہیں کرپشن بد انوانی نفرت اور اس طرح کے کئی انداز ہوئے نا بد اعتمادی یہ ان کو فلموں ڈراموں سے ہو سکتا ہے کہ ملتے ہوں گے اب میں نے کہتا ہے کہ ماں باپ بچوں کو آپس میں لڑاتے ہیں لیکن بچے آپس میں لڑتا رہے ہیں نا کہاں سے لڑ رہے ہیں کئی سے تو سیکھا ہوگا نا چلے آپ سے نہیں سیکھا ٹی وی سے سیکھا ٹی وی سے نہیں سیکھا تو طالبی ادارے میں سیکھا وہاں بھی نہیں سیکھا تو محلے میں سیکھا پکڑ تو سیکھنا کہاں سے سیکھا رہی ہے پھر ہمارے بات ٹائم نہیں ہے ان کو سیکھانے کے لئے بیٹے یہ غلط ہے ہم بچہ کے کے چھوڑ دیتے ہیں یہی عادت پختہ ہوتی ہے یہی عادت پکی ہوتی ہے اور پھر وہ لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے پھر آکے جا کے لڑتے ہیں اسی طرح جب آپ گھر میں آئیں گے تو بچہ گیبت کرتا ہے بچوں کی گیبتوں کی بھی سالیں یہ گیبت کی تباہکاریاں میں لکھی گئی ہیں بچہ گیبت کرتا ہے بچوں کو اسی وقت کے بیٹے گیبت مت کرو گیبت اخلاف جنگ جاری رہے گی کہ نعرہ گھر میں بھی لگائی ہے بچہ بچہ مدنی چینل پر تو بعد وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بچے گیبت اخلاف نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کیا ان کی گھر میں ٹریننگ ہے کہ میرے گیبت نہیں کرنی میرے بھائی کی میں نے گیبت نہیں کرنی میرے بہن کی جب یہ بھائی بہن بچپن ہی سے ایک دوسرے کی گیبتیں کر رہے ہیں اور ہم بیڑ کا سنتے ہیں تو یہ گیبت کو یہ کیسے برا سمجھیں گے کیونکہ ان کو یہ اگر برا تھا تو ہمارے ماں باپ نے جائے اتنی برائی سے بچائے تو ہمیں اس برائی سے بھی بچاتے ہیں تو بچپن ہی سے جب گیبت کی عادت پڑ جائے گی اچھا بچہ چگلی کھاتا ہے آپ نے اس کو چگلی پر نہیں رکا ماذا اللہ بچے نے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی ہے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی کوئی چیز لے لی چھوڑی چھپ کے آپ نے وہ بھی ڈھک دی اس کو کوئی تفہیم کوئی سمجھ داری کی کوئی بات نہیں کی عادت پختہ ہو جائے گا سنوں کا آپ کا بچہ بڑا ہوگا چور بن جائے بچی چور بن جائے پھر جو گھر میں بڑا ہو تو اس کا عدب سکھائی ہے یہ یاد رکھی یہ حدیث میں بھی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھوٹے بھائی پر بڑے بھائی کا تو ایسا ہے جیسے باپ کا حق اولاد پر یہ بڑا بھائی ہے اب بڑے بھائی کا عدب دو تو چھوٹا کہتا ہے کہ اس کو بولا نا پہلے بڑا بھائی بن کے تو دکھائے بن کے کیا دکھائے بڑا بھائی ہے بن کے کیا دکھائے نہیں یہ میرے ساتھ غلط کرتا ہے تو بیٹا آپ کے ساتھ یہ غلط کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا کرو آپ اس کے ساتھ غلط کیوں کرتے ہو یعنی ایک بات تو ہم سب کچھ سیکھ لینی چاہیے کوئی غلط کرے تو ہم غلط نہ کریں کوئی برائی تو ہم برائی نہ کریں ہم کب تک برائی کا بدلہ برائی سے غلط کا بدلہ غلط سے دیتے رہیں گے ہم کب برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا سیکھیں گے جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر اور جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ حدیث پانس میں یہ کیا اس حدیث پاک پر بھائی بہن بھی عمل نہیں کریں گے سگے بھائی بہن اس حدیث پر عمل نہیں کریں گے تو ایک دوسرے کے لئے نرم ہو جاؤ ایک دوسرے کے لئے کیا ہو جاؤ نرم ہو جاؤ حدیث پاک میں جس بھی گھر کے افراد کو نرم دلی عطا فرمائی گئی اس نے انہیں فائدہ ہی فائدہ دیا نرم دلی ہی فلاح و کامرانی نرمی اور آسانی میں ہر بنا کام بگر جاتا ہے نادانی میں ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی تغیانی میں جس کی کشتی و محمد کی نگے بانی ہے ایک بہت ہی پیارا مدی کو لرز کرنا آخر میں اس کو اکتیار کریں مدینہ مدینہ ہو جائے گا حدیث پاک میں یہ بھی صدقے کی قسم ہے کہ تم لوگوں کو اس طرح سلام کرو کہ تمہارا چہرہ حشات بشاش ہو یعنی چہرے وہ مسکرات و خوشی کے آثار وہ بھائی بھائی بھینے بھینے لے لے آپس میں یہ بھی صدقے کی قسم ہے کیا کہ جب تم لوگوں کو سلام کرو دیسے کہ بھائی آیا تو بھائی تو بھائی کو کا سلام کرتا ہے کرتے بھائی بھائی کو سلام گھر میں کہا کرتے ہیں بھائی بہن کہا ہے کہ اسے کو سلام کرتے ہیں چل چل بہت آیا ہے سلام کرنے والا ہم نے تو چل چل ہے چل چل لیے یا سلام سلام ہیں چل چل لیے کرو سلام سلام کرو اور مسکرہ کر سلام کرو اب اگر بھائی بھائی کو سلام کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی جان کسے ہیں ایسا ہوگا گھر میں ایسا ہو تو مدینہ مدینہ ہو جائے نا بہن بھائی کو بولے بھائی بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی کیسے ہیں بھائی 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 بولے گا بھیل تیری طبیعی تو ٹھیک ہے اے آج کیا ہو گئے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کیوں بھائی کیا ہو گئے نہیں آج دورہ نربی سے بات کر رہی ہے آپ ایسا اگر گھر میں ہو جائے اے کیا کہلے آپ کا ایسا اگر گھر میں ہو جائے ہر مسلمان میں ہونا چاہیے میرا آپ کے ساتھ آپ کا میرے ساتھ بھی ہونا چاہیے یہ حدیث پاک میں ہے کہ تم لوگوں کو اس طرح سلام کرو کہ تمہارا چہرہ ہشاش بشاش یعنی چہرے پر مسکرات اور خوشی کے آثار کہ بھائی اگر بہن بھائی گھر آتا ہے باہر سے یا کبھی ملنے کیلئے آیا یا بہن بھائی سے ملنے کیلئے گھر اس کے گھر چلی گئی ہے تو جب یہ آپس ایک دوسرے سے ملیں گے تو کیا یہ اس طرح سلام نہیں کریں گے گھر کے اندر آتے جاتے سلام نہیں کریں گے کہ عموماً بہنیں تو گھر میں ہوتی ہیں جبکہ شادی نہیں ہوئی ہوتی سب کی گھر میں ہوتی ہیں تو بھائی کام کچھ کر کے گھر میں آتا ہے نا آ کر بھائی بولے گا وہ کھانا نکال دے نا خود ہی نکال لے پورا دن فارغ بیٹھی ہو خود ہی جاؤ کچھن میں جا کے کھانا نکالو اگر آپ اس کو بیچارے کو کھانا دے دوں گی تو آپ کے کیا چلا جائے گا کبھی بھائی کہتے خود ہی چلا جائے بھین بولے نہیں نہیں بھائی نکال کر دیں نہیں آپ نے پورا دن گھر سے کام کر رہی ہو میں ایسا تو نہیں تھکا ہوا ہوں کہ میں اپنا گھانا بھی نہیں نکال سکتا میں نکال لیتا آپ کو پانی دوں اس سے ہوگا گھر میں اسلامی بینے گھر کرے اگر یہ بھائی بینوں میں ہو رہا ہو تو ماباپ کا تو بارہ سے ان کھونڈ روت بڑھتا چلا جائے گا ماباپ تو گل گل کے ختم ہو جاتا ہے یہ بھائی بینوں کی لڑائیاں دیکھ کر والد کے پاس تو شکایتوں کو بہت بڑا امبار تو یہی ہوتا ہے کہ یہ آپ اس میں لڑتے ہیں اگر یہ نہ لڑے کوئی سی صورت نکالو نہ کہ آپ لڑو نہیں اے بھائی بینوں بھائیو بھائیو بینوں بینوں آپ لڑو نہیں آپس میں اور یہ ہوگا تب کہ جب آپ اپنا ذہن بنا لو میں نے نہیں لڑنا اگلے کا ذہن بنا نہیں کی آجت نہیں ہے آپ اپنا ذہن بنا لو میں نے نہیں لڑنا اور اس حدیث پر عمل کریں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھی اور پاکی زباد کہنا بھی صدقہ ہے اچھی اور پاکی زباد اچھی اور ستھری بات کرو کہ یہ بھی صدقہ ہے تو گھر میں بھائی بینوں میں تو سواب نہیں کمائیں گے اگر آپ کی کوئی عطر آپ کا کوئی تحفہ کوئی چیز دوست لے لے ہاں لے لے بھائی لے لے تو اتنی مہنگی تیرے لے لائے ہو ایک تو یہ تیرا میرا بہت ادھر اس نے میرے ہاتھیں مقتت المدینہ کی مطبوعہ کتاب اور یہ کتاب ہے چار سو ستر صفحات کی جنت کے طلبگاروں کے لئے مدنی گلدستہ اس کے صفحہ نمبر سنتیس پر گھر میں مدنی محل بنانے کے انیس مدنی پھول لکھے گئیں اس میں چھٹا مدنی پھول یہ ہے سنجیدگی اپنائی ہے یعنی یہ بعد وقت لڑائے ہونے کے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ بیجا جو مدنی مسئلہ ہے تو میں نے تو خوش طبعی کی رہا حشات بچہ شرینہ مگر چھوڑا پر نہیں ہونا چاہیے تو تو تکار گھر میں نہیں ہونی چاہیے اس میں مدنی انام پر عمل ہوگا نا آپ کہنا سیکھئے کیا کہیں گے بھائی بھین آپس میں کیا کہیں گے آپ ابے تبے نہیں نہیں ہوگا نا مزاق مسخری کرنے سے بچی ہے بات بات پر غصے ہو جانے کھانے میں عیب نکالنے سے بچی ہے اب بہن نے اگر کھانا پکا کر آپ کو دے دیا ہے تو اب بہن کو جھاڑ دو گئے نمک نہیں ڈالی مرچی تیز کر دی کر دی تو بیچاری نے پکایا تو ٹھیک ہے انسانیں بھول ہو جاتی ہے کیا ہوگیا اس میں آپ پورا دن بھی تو بھولے کرتے ہیں رہتے ہو چھوٹے بھائی بہنوں کو جھارنے گھر کے بڑوں سے علجنے سے بچے ہیں اس میں بلکھ خصوص بڑا بھائی کوئی ضرور میں اس کی توجہ چاہوں گا کہ آپ اپنا انداز ماں باپ کے ساتھ بہت ہی عدہ و محبت بھرا رکھیں کوئی بھائی بین ذہن بنا لے اپنے کہ میں اپنے ماں باپ سے نہیں الجھوں گا آپ کہے گے یہ بھی تو یوں کرتا ہے آپ صحیح ہو جائیں انشاءاللہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی دوسرے بھائی بین صحیح ہو جائیں گے یہ سبب آپ کیوں نہیں کماتے ہو بیسے کرتے رہنے کی اگر آپ کی عادتیں ہوں تو اپنا رویہ یکسر تبدیل کر دیجئے یہ جو بیسے کرتے رہے ہیں بچوں کو سمجھاؤ تو بعد وقت بیسے بہت کرتے ہیں سمجھ جانے کی عادت تک ہو بڑوں سے بیس نہیں کیا کرو بیٹا سمجھ جایا کرو بڑے اگر سمجھاتے ہیں تو کچھ سوچ کر سمجھاتے ہیں خالی خالی بیسے کرنا دلیلیں دینا یہ درست نہیں ہوتا اس سے بڑا پھر سمجھاتا نہیں ہے وہ پھر کسے کہتے ہیں تو وہ پھر تنگ آ جاتا ہے کہ ارے اس کو ماننا تو ہی نہیں بیسوں کی عادت ہوتی ہے تو بچوں کو بیسے بڑوں سے بیس نہیں کرنی چاہیے ہر ایک سے معافی تلافی کر لیجئے تو جو بڑے بھائی بہن ہیں بھلے آپ کے بچوں کے بچے ہو گئے مگر اگر جا بھائی بہن ہیں آپ کی عمر ستر ستر سال کی ہے پینسٹ پینسٹ سال کی ہے تب بھی معافی مانگ لیجئے ایک دوسرے سے حق تلافیہ جو ہوئی ہے نا وہ بھی ایک دوسرے سے معاف کروا لیجئے تو انشاءاللہ یہ گھر میں مدنی ماحول بنانے کے انیس مدنی پھول کے لیے کتاب ضرور حاصل کیجئے جنت کے طلبگاروں کے لیے مدنی گلدستہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس سے بہت سارے گھر میں مسئلے مسائل جو ہے نا اس کا حل نکل آئے گا اللہ تعالی نے چاہا تو تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے آپس سے پیار محبت عطا فرمائے لڑائی جھگڑے سے بچائے اتفاق عطا فرمائے اور بھائی بہنوں کو ایک دوسرے کے اس نے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائے ہن نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا او کرم بحر خاک مدینہ